مدینہ خزرج آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے دس سال پہلے پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھی آپ کا تعلق اس خاندان سے رہا ہے جو اسلام کی خاطر اپنی پوری تندہی سے اس کے ساتھ رہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انس بن مالک کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ از راہ کرم انس کو اپنے زیر شفقت لے لیجیے amigo the prophet peace be upon him readily accepted the offer اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا اس پیش کش کو قبول کر لیا انس بن مالک was always eager to be in the company of the prophet peace be upon him and being with him all the time listening to his words watching his deeds انس بن مالک ہمیشہ خواہش مند رہتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں ان کی باتوں کو سنیں ان کے کاموں کو دیکھیں اور آپ کے لیے مختلف خدمات انجام دیں آپ نے اسلام کے تمام غزوات میں حصہ لیا سوائے غزوہ بدر کے کیونکہ اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے انس بن مالک چاروں خلف راشدین کے بہت قابل اعتمادہ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بہرین بھیجا کہ وہاں وہ حکومت کے کاموں کی نگرانی کریں حضرت عمر نے ان کو بسرہ بھیجا کہ یہ لوگوں کی تعلیمات کا انتظام کریں آپ حضرت عثمان اور حضرت علی کے دورے خلافت میں بھی ان کے ساتھ رہے آپ نے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں آپ ترانوے ہجری میں اس دنیا پھانی سے رکست ہوئے اور آپ یعنی حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے آخری فرد تھے جو اس دنیا پھانی سے رکست ہوئے موسیقی